چلے خبروں کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے وید پرتا فیدے کے بیان پر مچے باوال سے جڑی خبر ورش ربطرگار وید پرتا فیدے کی حافظ سعید سے ملاقات اور پھر کشمیر کو لی کر ویوادت بیان سے سیاسی بھچال مچا ہوا ہے ویدے کے مسئلے پر سنسد کے دونوں صدروں میں آج جم کر ہنگامہ ہوا ویپکش نے پرشن کال ستھاگت کر ویدے کے مدے پر چرچہ کی مانگ کی اور سرکار سے اپنا رخ صاف کرنے کے لیے اپیل کی کانگریس سے سرکار سے یہ جواب جاننا چاہا کہ کیا اس ملاقات کی جانکاری اسے تھی یا پھر نہیں کافی ہو حلے کی بات سرکار نے سنسد کے دونوں صدروں میں اپنی صفائی دی اور کہا کہ ویدے کی پاکستان یاترہ حافظ سعید سے ملاقات اور کشمیر سے جوڑے بیان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پید بردہ ویدے کے کشمیر سے جوڑے بیوادت بیان کی چرچہ رہی کانگریس نے پوچھا کہ آخر ویدے کس حیثیت سے پاکستان گئے تھے اور ان کے بیان کا سرکار سے کیا واسطہ ہے جوڑے ویدے کے ساتھ ہیں ٹو پاکستان آف سرکار کا کچھ لینا دینا ہو لیکن یہ اتنی بڑی میٹنگ ہوتی ہے یہ کوئی نہ کوئی اس پوری گارمنٹ میں یا کوئی نہ کوئی ایجنسی اس پوری سرکار میں اس نے فیسلیٹیٹ تو کیا ہوگا یہ میٹنگ اور کانگریس کے سوالوں کو جواب دیتے ہوئے لوگ سمحہ میں ویدیش منتر سوشمہ سوراش نے کہا کہ وید پرتاب ویدکی حافظ سعید سے ملاقات کا سرکار سے کوئی واسطہ نہیں ہے راجہ سمحہ میں یہی صرف آئی وید منتر ارون جیلی نے بھی دی وید پرتاب ویدک کی پاکستان یاترہ یا وہاں ہوئی حافظ سعید سے ان کی ملاقات سے بھارت سرکار کا دور دور تک کوئی سمبند نہیں ہے نہ پاکستان جانے سے پہلے نہ پاکستان جا کر انہوں نے ہمیں کوئی سوچنا دی کہ وہ حافظ سعید سے ملنے والے ہیں کیا ہمیں جو سعید سے ملنے والا ہے بیشتھوےanyا حافظ فرموکش کی new کے بیشتر حافظ وہ غور نہیں پاکستان جا آپ کے مجھے جو پر پروکستان جا ہمیں رو ایک ملنے والا ہے انڈیا ایڈ سٹیٹ نائیدر ڈائریکٹلی نور انڈائریکٹلی ایسید نور ایون ریموٹلی اور کانگرس نے ورشت پترکار وید پرداب ویدی کے خلاف مورچک کھل رکھا ہے کانگرس اپترک شرحول گاندی نے ویدی پر سیدھا نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ وہ آر ایس کے آدمی ہیں کانگرس کا کہنا ہے کہ سرکار یہ بتائیں کہ آخر ویدی کس حیثیت سے پاکستان گئے تھے اور کس کے کہنے پر وہ جمعہ تو دوا کے آتاکی حافظ سید سے ملے تھے کشمیر سے جڑے بیان پر ویواد بڑھنے کے بعد وید پرتاب ویدی نے صفائی دی ہے کہ وہ کشمیر کو الگ کرنے میں نہیں بلکہ وہاں کے لوگوں کو آزادی دینے کے پکش میں ہیں آر ایسس کا آدمی ہونے کے راہول کے آروپوں پر انہوں نے کہا کہ ان کے سمند اندرہ گاندی اور نرسیم رہو جیسے کانگرسی پردار منتریوں سے بھی ہیں وید پرتاب ویدی سے بات کی ہمارے سمتہ آرون سنگھ نے وید پرتاب ویدی جی ہمارے ساتھ ہے ویدی جی آپ نے کہا کیا ہے سنسد میں ہنگاوہ مچا ہو کہ آپ چاہتے ہیں کشمیر آزاد ہو جائے نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر آزاد ہو جائے میں نے یہ کہا کہ کشمیریوں کو ویسی ہی آزادی ملنی چاہیے جیسی کہ مجھے ڈلی میں ہے اور جیسی کہ میاں نواز شریف کو یا کسی پترکار کو لاہور یا اسلام آباد میں ہے اس سے زیادہ اور کم آزادی کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کشمیر لیکن کیونکہ جھگڑے کا آج کل جڑ بنی ہوئی ہے اس لئے اگر کشمیر کے لوگ تھوڑی بہت آزادی میں سوائتتہ چاہتے ہیں تھوڑی زیادہ چاہتے ہیں تو ان کو ایک ناغرک کے طور پر آزادی پوری ملنی چاہیے لیکن ایک سوطنتر راشت کے روپ میں کشمیر کو نہیں ہونا چاہیے سوطنتر راشت کے روپ میں میں نے کہا کہ سوطنتر راشت کے روپ میں کشمیر کی مانگ کرنا گھور ملکتا ہے اور اس سے بھارت کا تو نقصان نہیں پاکستان کا اور زیادہ نقصان ہے اور کشمیر کا وناش ہو جائے ونے کٹیار نے یہ کہا کہ وید پرتاب ویدیگ جی نے دیش دروہ کی بات کی ہے ان کے اوپر سرکار کو کاروائی کرنی چاہیے ونے کٹیار جی کو پہلے میرا بیان پورا دیکھنا چاہیے جو افتیکار شیرا جی نے میرا انٹرویو کیا ہے گھنٹے کا اس کو پورا دیکھے اور پھر بیان دیکھے اور راحل گاندی نے جو کہا کہ آپ رسس کے عاد میں رسس سے آپ کا لینہ دینا ہے کیا میرا تو ان کی دادی سے بھی بہت زیادہ لینہ دینا تھا اور ان کے پتا جی سے بھی بہت زیادہ لینہ دینا تھا اور ان کے پرسان منتی نرسنگ راو جی سے بھی بہت زیادہ لینہ دینا تھا میرا کس سے لینہ دینا نہیں رہتا ہے رسس سے سمبند ہے آپ کا میرا سب سنگٹھن و سنگٹھن ہے دیش کے جو بھی دیش بھکت سنگٹھن ہے سب سے میرا سمبنی ہے سب سے ملکہ 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 صحیح صحیح آپ جس وجہ سے میری رائے جاننا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ایک پترکار دنیا میں ہر کسی کی رائے جاننا چاہتا ہے اور ایک ودوان اگر وہ سکولر ہے تو اگر لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو وہ ہو یا نہ ہو اگر لوگ سمجھتے ہیں تو وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کسی آدمی کی منورتی ایسی کیوں ہے اور وہ اتنے بھینکر ضرم کے کام کیوں کرتا ہے وہ خون کی ندیاں کیوں باہرہا ہے وہ ہمارا دشمن کیوں ہے یہ جاننا یہ سمجھنا کوئی غلط کام ہے آپ بتائیے جی ایک پترکار کے ناتے آپ وہاں پر گئے جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے لیکن ہنگامہ کیونکہ وپکش بیس کو لے کر کافی سوال اٹھا رہا ہے اور وپکش کا یہ سوال ہے کانگرس کی طرف سے خاص طور پر راحل گاندی کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کو راحل گاندی دیش کے اتنے بڑے نیتا ہیں آپ مجھے ان سے کیوں بھیڑا رہی ہیں میں گریب پترکار ہوں معمولی بڑھا خوشٹ بیت پترکار جی آپ ایک پترکار ہیں وہ بہت بڑا آدمی ہے نہیں آپ ایک پترکار ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں سرکار کی طرف وہ یہ شاید آپ آپ ہاں یہ نے نے راحل جی بہت بڑے آدمی ہیں ان کو بڑا بنے رہنے دیجئے مجھ سے کیوں بھیڑا رہی ہیں پانچ سو چوالیس کی تریالیس کی سنسد میں اب چوالیس آدمی لے کے بیٹھے ہیں کانگرس کا وہ بیڑا گھر کر چکے ہیں تو میرے بارے میں کچھ بھی بیان دے سکتے ہیں ان پر کیوں روک لگا رہی ہیں ان کا کیوں بیان کا کھنڈن کرواری ہیں مجھ سے چلیئے بتائیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار کو اس کے بارے میں جانتا رہی ہے ہمارے دیش کے نتا ہیں ان کو کوئی سامان نگیان نہیں ہے جو دیش کا پردھان منتری بننے کے خواب دیکھتا ہے اس کو اتنا سامان نگیان ہونا چاہیے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ نہیں سکتا ہے اس کی ناکٹ رہی ہے مجھ سے فون کر کے پوچھنے میں کہ میں آر ایسس کا ممبر ہوں کی نہیں اس کی ناکٹ رہی مجھ سے پوچھنے میں کہ میں سرکار کی مدد سے گیا ہوں کی نہیں کہ وہ ہمارے ہائی کمیشن نے میرے لیے اپائنمنٹ فکس کیا ہے کی نہیں وہ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ میاں نواز شریف سے ملا ہوں اپوزیشن کی لیڈر ایتزاز احسن سے ملا ہوں دنیا بھر کے لوگوں سے پاکستان میں ملا ہوں وہ اپائنمنٹ سارے ہائی کمیشن نے فکس کروائے ہیں پوچھتا کیوں نہیں ہو کچھ بھی اپنا بیان دے دینا چلی 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 اپ کلیر کر دیجئے کیا کیا یہ یہ ماں بیٹوں کو چھنا ہے صرف ماں بیٹی کو چھنا پورے اتر پردیش نے لیکن کس تو جمعیداری سے بات کرنا چاہیے کچھ بھی بے سرپر کی باتیں کرتے ہیں گلام نبی آزاد ہمارے دوست ہیں دوست کیا بھگتے ہیں ہمارے کسی گیر جمعیدار آنا بات کرتے ہیں اس انٹرویو کو سنے بینا جو ٹکڑے تھوڑے سے ریلیس کی ہے کسی دھورت آدمی نے کسی دیش دروہی آدمی نے کشمیر پر میرے بچاروں کے بارے میں وہ دیش دروہی ہے وہ آدمی وہ پترکار انیتک ہے اس پترکار کا پورے دیش کو بہشکار کرنا چاہیے اس ٹکڑوں میں دیئے گئے میرے واقعوں کو جو گلام نبی آزاد جیسا بھلا آدمی شریف آدمی میرا دوست یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ویدک نے دیش دروہ کی بات کری ہے یہ نئے دیش بھکت میں دیکھ رہا ہوں مجھے دیش بھکتی سکھا رہے ہیں یہ لوگ کتنے شرک کی باتیں تو باتیں آج بہت سے ہوئے آپ نے بھی سنی اور آپ خود ہی جواب دے رہے ہیں بلکل ویدک جی آپ نے یہاں پر ہائی کمیشنر کی بات کی اور آپ نے کہا کہ ان کو خود ہی آپ سے پوچھنا چاہیے تھا اگر یہی سوال ہم آپ سے پوچھے ہیں کہ ملاقات جس طریقے سے یہ جو آروپ آپ پر لگایا کیا پاکستان ہائی کمیشن کو کیا بھارتی ہائی کمیشن کو وہاں پر جانکاری تھی سرکار کو جانکاری تھی اس طرح کے سوال پر اٹھ رہے ہیں یہ بھی تھوڑا کلیر کر دیجئے نا نے 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 اس کا اس کا بہت سرل جواب ہے کہ جانکاری مجھ کو ہی نہیں تھی اگر مجھ سے ہائی کمیشن پوچھتا تو میں جرور جانکاری دے اگر ویدیش منترہ لے پوچھتا جرور جانکاری دے اگر پردان منتری مجھ سے پوچھتے تو میں جانکاری کیوں نہیں دیتا مجھے ہی خود جانکاری نہیں تھی دو جولائی کو میں آ رہا تھا ایک جولائی کی شام کو تیہ ہوا اور صبح میں چلا گیا ہوا میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ میری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے جب تک کی کوئی میں وائدہ نہ کر دوں کہ یہ بات آف دی ریکارڈ ہے پترکاریتہ کا دھرم ہے اگر کسی کو میں نے وائدہ کر دیا کہ یہ بات آف دی ریکارڈ ہے تو میں مر جاؤں گا اس کو آن ریکارڈ نہیں کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا آج تک 55 سال ہو گئے مجھے قریب 58 سال ہو گئے پترکاریتہ کرتے ہوئے ایک بار بھی میں نے پترکاریتہ دھرم کو چھوڑا نہیں کسی کے لیے کوئی اپواد نہیں کیا ہے کوئی پردان منتری ہو چاہے پردان منتری سے بڑا کوئی آدمی ہے پرماتما بھی آ جائے تو میں اپنے کول سے ہٹنے والا نہیں ہاتھ کے لیے اس وقت میرا ساتھ موجود ہے ہائی کمیشن مدد کرتا ڈاکٹر ویدیک نمازکار اندیب چاہری بول رہا ہائی کمیشن نہیں مدد کی ہو تو میں بول دیتا آپ کو یہاں ہائی کمیشن نہیں مدد کی کیسے ہیں سر مجھے یہ بتائیے دش یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کیوں ملنے گئے تھے آپ سے سعید سے ہاں آنند آنند آپ اس سے کیوں بات کر رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک پترکار سنجھے جی آپ پترکار ہیں بلکل آپ نے اپنے پرشن کا جواب سویم دے دیا اگر آپ اپنے پترکار کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں اس سے میں ہر اس آدمی سے بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ایک پترکار کی حیثیت سے آپ اس اعید سے مل رہے تھے تو وہ انٹرویو کہاں ریکارڈ ہوا وہ انٹرویو کہاں چھپا یہ دنوں بعد ہمیں کیوں پتہ لگتا ہے آپ پترکار کی حیثیت سے گئے تھے تو وہ ساکشاتکار کہاں چھپا ہم کو یہ بتائیے ہم کو یہ ہم کو یہ بتائیے کہ جو یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ بڑے ونمر اور سب بھی وقتی ہیں جن لوگوں نے یہ سوال مجھ سے بندو کی گولی کی طرح مار کے مجھ سے پوچھا ان کو میں نے جواب دیا کہ چار دن ہو گئے آپ پترکار ہیں کمبل اڑکے سوتے ہیں یا ناکان بند کر کے سوتے ہیں پورا انٹرویو ایک گھنٹے کا پورا ایک گھنٹے کا انٹرویو جس میں ہر بات میں نے ہمارے پرسد پترکار رجی شرما کو انٹرویو میں پوری کہی اور اس کے بعد کم سے کم تین چھے لوگوں نے اب سے چار پانچ دن پہلے وہ میرا پورا انٹرویو پرسارت کیا ہے لوگ کیا یہ جو نیتا لوگ تو چادر اڑ کے سوتے ہیں وہ مجھے معلوم ہیں اور جب کوئی پیسے دینے والے آتا ہے نا تو وہ سارے کپڑے اتار کے دھوڑنے لگتے ہیں لیکن بھائی پترکاروں سے تو امید کرتا ہوں کہ ناکان کھلے رکھا کرو سارے دیش میں پورا انٹرویو کروڑوں لوگوں نے سن لیا ہے اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ابھی تک ابھی تک کہاں گیا انٹرویو نہیں ڈاکٹر ویدیک جتنی میری عمر نہیں سر وہ ایک ایک شب ایک شب میں نے اجاگر کر دیا سر جتنی میری عمر نہیں اس سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے آپ کو بہت شبتہ سے پرشن پوچھ رہے ہیں جی ایک گھنٹہ دس منٹ ستر منٹ کی ملاقات ہوتی ہے آپ کی آفیس سعید سے ہمیں دیکھتی ہے ایک فوٹوگراف جس میں کچھ کھانے کا سمان رکھا ہوا تھا جو آپ نے منہ کر دیا کیونکہ رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے ہمیں وہ بات چیت نہیں سنائی دیتی آپ واپس ڈلی آتے ہیں پھر ایک نیجی چینل کو انٹرویو دیتے ہیں اسے آپ پترکاریتہ کہیں گے کیا میں ایمانداری سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں بلکل سیدھا سوال تو سرکاری چینل سرکاری چینل سرکاری چینل کو انٹرویو دوں تو وہ پترکاریتہ ہے آپ کیا راجے سبھا لوگ سبھا ٹی وی سے بول رہے ہیں کیا آپ کی ٹی وی کا چینل کون سا کیا نام ہے آپ کی چینل آپ کون سے چینل سے بول رہے ہیں آپ co بتانیے نا نہیں آپ جانتے ہیں یہ سرکاری چینل ہے کیا نہیں نہیں ویڈک صاحب آپ میرے موو سوال کا جواب نہیں دے رہے تو یہ پرائیویٹ چینل ہے نا میرے خیال سے تو ایم ایک near آپ نے کہا کہ آپ نے پرائیویٹ چینل کو انٹرویو کیوں دیا نہیں آپ کے انٹرویو نہ دوں آپ مرحابومہ پترکار نہیں آپ مرحابومہ پترکار ہیں بلکل ہے آپ میرے بڑے ہیں یہاں پچاسوں پترکار میرے ہاں کھڑے ہیں سب کو انٹرویو دوں گا ان میں سے ایک بھی پترکار کا نام نہیں جانتا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ویدے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پترکار کی حیثیت سے گئے تھے بھارت سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں اس میں کوئی ٹریک ٹو ڈیپلومیسی انوارل نہیں تھی کچھ نہیں تھا نہیں 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 دیکھو بات سنو یہ یہ شبد میں نے نہیں کہا ہے کہ ڈیپلومیسی انوارل نہیں تھی پانڈیت انوارل نہیں تھا سماسیوہ انوارل نہیں تھی راشتر بھکتی انوارل نہیں تھی یہ شبد میں نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں سرکار کو معلوم تھا پترکاریتہ ہے پترکاریتہ سرکار کو بلکل پتا نہیں تھا جب مجھے ہی پتا نہیں ہوتا پتا نہیں تھا مجھے سرکار کیسے پتا ہوتا ملاقات کیسے ہوئی سر کس نے فکر پوچھتی تمہیں جرور بتا دیتا کہ ملاقات کیسے ہوئی کیسے فکر ہوئی آپ تو مانی شنکر ایئر کے ساتھ ایک قطع ندی وندل میں گئے تھے دیکھو آپ کی آپ کی یہ بات سن کے مجھے بہت ناراضی ہوتی ہے چار دن سے پچاس گھنٹے میں بول چکا ہوں اور وستار سے بتا چکا ہوں کہ ملاقات کسی آپ لوگ یا تو اپنی ٹیلی ویزن اپنی چہرہ دیکھ کے دوسروں کا بھی دیکھ لیا کروں ہر ٹی وی چینل پہ میں نے بتایا ہے کہ میری ملاقات کیسے ہوئی اب اسی بات کو پھر دو رہا ہوں تو پھر دو چار منٹ کوئی بات نہیں سر دو جلائی نیوز میکر آپ ہیں ایک جلائی کی شام ایک جلائی کی بتا رہا ہوں ایک ارے یہ سب اتنے ناراض ہو رہے ہیں دھکا مکی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے میں نے ایسا درشے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ پترکار جھگڑا جھنجٹ کر رہے ہیں سب ایک دوسرے سے بند کرو بند کرو ہمارا شروع کرو اس لیے میں نے آپ سے بولا کی کیوں دھرو آ رہے ہیں مجھ سے دیکھو دو جلائی کو میں بھارت آیا میری فلائیڈ شاید بارہ پچاس میں تھی تو ان پترکاروں نے جو ایک جلائی کی شام کو مجھے انٹرویو کیا میں انکہ دیکھو بھائی میں تو کل صبح جا رہا ہوں اور اب آپ سے جب اگلی بار آنگا تب ملنا ہوگا وہ میرے بڑے بھکت لوگ ہیں وہ پترکار اتنے اچھے ہیں کہ انٹرویو بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ چائے بھی پیجئے میں ان کا ہمارے ہاں تو الٹا ہوتا ہے جس کا انٹرویو کرتے ہیں وہ کھلاتا پلاتا ہے پلاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے اور آپ کے ہاں بھی یہی رواز ہے لیکن آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں بولی نہیں آپ بڑے ہیں آپ ہمارے بزرگیں چائے پیجئے تو چائے پی نے بیٹھ گئے تو کہنے لگے آپ نے اتنا گریہ آیا ہے آپ نے اتنے جھٹکے دیئے ہیں وہ جو کیمپین چل رہا ہے نا ٹیروریس کے خلاف ہم آپ نے کہا ہے کہ یہ صرف ایسے ٹیروریس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ بھارت کے خلاف جو ٹیروریس کام کر رہے ہیں جب تک پاکستانی سرکار ان کو بھی نہیں مارے گی تب تک اس کا یہ ابھیان اپون رہے گا میں ان کا ابھی تک تو ملا نہیں تو ہاں وہی بول رہا ہوں انہوں نے حافظ صحیح سے فون کیا اور میری ملاقات فکس کر دی میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دیکھو ائرپورٹ پہنچنا ہے دس گیارہ بجے اس کے پہلے اگر ملتے ہوں تو میں ملوں گا اس کے بعد نہیں ملوں گا تو انہوں کا صبح ساتھ بجے کا آپ کا اپائنمنٹ فکس کر دیا چلا گیا پانچ سات منٹ کافی ٹنشن رہا مجھے لگا کہ میں کیوں آیا ایک تو بندو کے میرے سینے کی طرف تان کے لوگ کھڑے ہوئے میں نیحتہ وہاں گیا ہوں بڑھا آدمی ہوں میں کیا کرلوں گا آپ نے کہا یہ بس ایک فون کال پر ہو گیا مجھے تھوڑا آزم نہیں ہو رہا ہے آپ کا زیادہ تجربہ ہے پھر دور آ رہا ہوں یہ بات اتنی آسانی سے آپ کو حجم کرتا ہوں اس کو حجم نہیں نہیں آپ کو حجم کرنے کے لئے چورن دیتا ہوں آپ کو حجم ہو جائے اس کے لئے چورن دیتا ہوں میں نے اس پترکار سے پوچھا ہاں اب چورن کھائی احجم ہو جائے اچھا یہ بتائیے سر ڈاکٹر ویڈک کشمیر کے متعلق آپ کا جو بیان آیا نہیں نہیں چورن پہلے سن لیں پہلے چورن چکھ لیجی نہ نہ پہلے چورن تو پہلے چکھائیے چکھائیے میں نے اس سے کہا پترکاروں سے جو تین چار وہاں کھڑے تھے میں نے کہا حافظ سعید مجھے جانتا ہے کی نہیں جانتا ہے میں ایسے ہی چلتا ہوں آدمی کی طرح جا کے نہیں ملوں گا اس سے کہ میری بیزتی کرنے لگے وہ اس سے پوچھو کہ مجھے جانتا ہے کی نہیں جانتا ہے نہیں جانتا ہے تو اس کو بتاؤ کہ میں کون ہوں تو اس پترکار نے مجھ سے کہا وہ لڑکے کا نام مجھے یاد نہیں تھی چار لڑکے کھڑے تھے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ مجھے جانتا ہے کی نہیں اس کا وہ آپ کے لیکھ جو وہاں کے اکباروں میں چھپتے ہیں اردو میں وہ سارے پڑتا ہے اور اس بار آپ جو آئے ہیں اور پچھلے سال جو آپ آئے تھے آپ کے سارے ٹیلیوزن انٹرویو اس نے دیکھے ہیں اور وہ آپ کو جانتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا جب گیا تو بھی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑی دیر اپنے بارے میں تفصیل سے بتائیے چلیے یہ تو ہو گیا یہ میں سمجھ گیا مجھے یہ بتائیے آپ کیا کیا کرتے رہے کھلا دیا سر مجھے یہ بتائیے کشمیر کو لے کر جو آپ کا بیان آیا آ گیا آ گیا آ گیا آزادی کو لے کر کہ وہاں پر جوائنٹ الیکشنز ہو جائیں یہ ایک جوائنٹ ویدھان سبا ہو جائیں بعد میں آپ کا میں نے ایک اور میں فالو کر رہا ہوں سر سٹوری بعد میں آپ کا بیان آیا کہ میرے شبدوں کو توڑ مرود کر پیش کیا گیا آپ نے کہا کیا ہاں ہاں نہیں توڑا مرودا نہیں اس کو میں کہتا ہوں کہ ٹکڑ کھوری کی ہے جس نے بھی میرے انٹرویو کو پرسارت کیا ہے اور ٹیلی ویزن چیلن پر دکھا رہے ہیں وہ پترکار نہیں وہ ٹکڑ کھور ہے انٹرویو کے ٹکڑے کر کر کے اس کی جان نکال کے ایک ایک واقعی الگ الگ پرسارت کر رہا ہے اس انٹرویو میں نے کہا ہے کہ کشمیر کو الگ راشتر بنانا تھرڈ آپشن تو ایکسرسائز کرنا پرلے درجے کی مرکتہ ہوگی اس سے بھارت کا نقصان تو ہو گئی پاکستان کا اس سے زیادہ ہوگا اور کشمیر کا سروناش ہو جائے گا کشمیری اس لیے کشمیر کو اشراس بنانے کی بات تو آپ نے صاف کہی مسلمت کو توڑ مرودنے کی کوئی ٹکڑ کھوری کی کوئی سنیے 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 تو صحیح سنیے تو صحیح سن رہا ہوں ارے نہیں 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 جو جو شبد میں نے کہا ہے ایک ایک شبد کے لیے میں ذمہ دار ہوں میں نے پھر یہ کہا انہوں نے کہا تو آپ کشمیریوں کی آزادی کے خلاف ہیں میں نے کہا میں کشمیریوں کی آزادی کا سب سے بڑا پکشدھر ہوں تو بولے کیسے ہیں میں نے کہا جیسے میں اپنی آزادی کا پکشدھر ہوں جس طرح سے دلی میں میں آزاد رہتا ہوں اور لاہور میں میاں نواز شریف آزاد رہتے ہیں یا آپ آزاد رہتے ہیں ایسے ہر کشمیری کو بھی آزاد رہنا چاہیے کشمیری غلام کیوں رہے اور ہمارے کشمیری تو کافی آزاد ہیں اور آپ کے کشمیری جو ہمارے ہاں آزادی ان کو ہے وہ مجھے ڈاؤٹ ہے مجھے سمجھے کہ آپ کے ہاں ہے یہ انٹرویو میں اس نے نہیں پوچھا میں نہیں کہا لیکن جتنے میرے جتنے میرے بھاشن ہوئے یہ آخری بات ایک سینٹنس صرف ایک سینٹنس کی آپ کے یہاں اتنی آزادی نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہیں یہ بات اس انٹرویو میں نہیں کہی لیکن جتنے میرے بھاشن ہوئے وہاں جتنے ڈائل آگ ہوئے سب میں کھلے عام کہی اور یہ بات میں نے تتھا کثیت جمہو کشمیر جو تتھا کثیت آزاد کشمیر ہے جس کو ہم پاک آکوپائٹ کشمیر کہتے ہیں اس کے پورو پرائیم منسٹر عطیق الرحمان نے جو میرے لیے ڈینر کیا تھا اس میں سارے کشمیریوں کے سامنے بات میں نے صاف صاف کہی اور کشمیر کے کئی بار پردان منتری رہے اس مقبوضہ کشمیر کے ان کا نام ہے سردار غیوم خان ان کی عمرے بانوے سال ان سے جب ملنے گیا تو ان کو بھی میں نے کہا انہوں نے اس پر کوئی پرتیقہ نہیں کی چھپ رہے آخری پاکستان میں رہنا ہے ان لوگوں کچھ بولے نہیں آپ کی کشمیر میں جتنا ظلم ہے جتنا اتیاچار ہے جتنا انیاء ہے ہاں ہاں جتنے نام دے رہے ہیں بڑے بڑے آپ نام گنا رہے ہیں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ویدک نیم ڈروپنگ کرتے ہیں ان کو تھوڑا سرکھیوں کو بٹورنے کی ایک عادت ہے وہ نیوز میں رہنا چاہتے ہیں یہ ہوا اڑا رکھا ہے آپ نے عادت ہے یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں آپ اوہ اوہ اچھا اچھا میں نیوز میں بہت بڑھیا بات کہیں یہ بتائیے کہ نیوز میں بنے رہنے کے لیے اتنے پردان منتری میرے مطر رہے ہیں آپ کسی دو دو تین پرائیم میریسٹر تو جیوی تھے ہاں ہاں منمون سنگھ جی جیوی تھے وہ میرے مطر رہے ہیں اور دیوے گوڑا جی جیوی تھے وہ میرے مطر رہے ہیں باقی تو بچارے سب چلے گئے گجرال صاحب چندوچے کر جی ہاں اٹھل جی بول نہیں سکتے ہیں آپ میرا کہنا آپ سے نیویدن ہے کہ آپ دونوں جا کے پوچھئے دیوے گوڑا جی سے اور منمون سنگھ جی سے کہ ہماری مترتہ کتنی گہری ہے اور کتنی بار ہم ملے اور کتنی بار ہم فون پر بات کرتے رہے ہیں کیا میں نے ایک بار بھی ان پردان منتریوں سے پڑوسی دیشوں کے جو پردان منتری ہیں اپنے لیے کوئی ویکتیگت پتہ ہلانی کیلئے بھی کہا ہے نریندر مانگیا ہے ان سے اور جو کہتے ہیں کہ میں نیم ڈراؤپنگ کرتا ہوں دوستی نہیں ہے پریچائے ہیں نریندر موڈی کا سمرتن میں نے بہت ڈٹ کے کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر موڈی کا نام پردان منتری کے طور پر اس دیش میں سب سے پہلے میں نے اچھالا ہے تو آپ نے ان کے سرکار کو امبرس کر دیا یہ لکھی ہوئی بات ہے آپ نے ان کے سرکار کو امبرس کی ہے سر سرکار کو آپ نے اس کو سرکار کو کانگریس امبرس کر رہی ہے میں نہیں کر رہا ہوں نہیں سرکار کو یا تو آپ سرکار کے دودھ بن کر گئے تھے سر یا تو آپ سرکار کے دودھ بن کر گئے تھے سارے دیش کے لوگ سار یہ اس سے اس سے یا آپ کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں یہ میرا سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی میرے موہ میں سوال نہیں ڈال سکتا ہے سر آپ مجھے جانتے ہیں بہت سالوں سے آپ آپ کا سوال ہاں آپ آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سرکار کے دور پر گئے اور یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جن جن شخص نے جس سر سن لیجیے جس پترکار نے آپ کا انٹویو کیا شرازی صاحب نے وہ یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کی بھارت سرکار کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر وید پتاک ویدیک حافظ سعید سے ملنے جا رہے ہیں مجھے کہا انہوں نے مجھے تو پتہ نہیں نہیں آپ کو نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سرکار کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر ویدیک حافظ سعید سے ملنے جا رہے ہیں یہ ان کو کیسے معلوم پڑا آپ نے پوچھا نہیں ان سے سر آپ سامنے آگئے وہ آ جائیں گے ان سے بھی ایسے ہی پوچھو گا کوری بکواس کوری بے سرپیر کی بات پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں آپ اس سے فون کر کے پوچھئے کہ اس کو معلوم کیسے پڑھائی کہ بھارت سرکار کو پتا ہے میں اس کو بتاؤں گا اگر میں نے بھارت سرکار کے کہنے سے وہ اپائنمنٹ کیا ہے اگر ہمارے ہائی کمیشنر نے میرا اپائنمنٹ کرایا ہے تو میں اس کو بتاؤں گا پاکستانی پترکار کو بتاؤں گا نہیں پاکستان میں تو سر آپ بھارت سرکار کے ایجنٹ کی طرح ملنے آپ نہ جانے کتنی دفعہ پاکستان ملنے ہیں آپ پاکستان میں باہر نکلیے دو آئی سائے کے لوگ آپ آپ کو تیل کرتے رہتے ہیں آپ کے پیچھے رہتے ہیں اچھا مجھے کسی نے ٹریل نہیں کیا یہ آپ کو بتا دو یہ ایک اور بات جو سر مجھے مجھے تھوڑی عجیب لگی مجھے بتائیے آپ سے تیس پہ تیس سال پہلے ایک بار ہاں جی میں تھوڑا اگزانی ہو سکتا ہوں شاید مجھے معلومات نہیں ہیں لیکن پاکستان میں آئی ایس آئی کا میں نے ذکر کیا اور بھارتی ایمبسی کو بھی بھارتی آئی کمیشن کو بھی اندازہ ہی نہ ہو چار پتھرکاروں میں سے ایک نے فون کیا آپ کی تدکان ملاقات ہو جاتی ہے آپ کے سعید سے بھارتی ایمبسی بھی اس بارے میں ادیان ہے معصوم ہے تھوڑی بات عجیب لگ رہی ہے سر دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں میں وہاں انیس دن رہا ہوں صرف چودہ تاریخ کی رات کو جب سیمینار ختم ہوا ہمارے ہائی کمیشنر کے گھر پر ایک ڈینر تھا اب پھر آپ اس سے کہیں گے نیم ڈروپنگ کر رہا ہے راشت پتی ایوب خان کے لڑکے گوھر خان جبردستی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی ٹیبل پر لے گئے ان کے ساتھ ایمبسیڈر عابیدہ حسین وہ اور میں ہم تینوں بیٹھے اور گوھر خان جی کا لڑکہ پریزیڈنٹ ایوب خان کا پوتا عمر ہم چاروں بیٹھ کے کھانا کھائے میری ایمبسیڈر سے بات ہی نہیں ہوئی ہائی کمیشنر سے جب میں کار میں بیٹھنے لگا وہاں سے جانے کے لیے تو ہمارا رازدود راغون جس کو میں بہت برسوں سے جانتا ہوں راغون میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ سر آپ یہاں رکیں گے کیا میں ان کا مجھے میاں نواز شریف سے ملنا ہے اگر میری ملاقات جلدی ہو گئی تو ٹھیک ہے بہت زیادہ رکھنے والا نہیں ہوں وہاں دلی میں مجھے بہت لکھنا پڑتا ہے روی میں تو سرمجیوی پترکار ہوں تو مجھے جلدی بھاگنا ہوگا دو تین واقع کھڑے کھڑے میری ہوئی اس سے بات اس کے بعد راغون سے میری کوئی بات ہوں چلیے سر ایک آخری سوال اور ہائی کمیشن کے کسی عدکاری سے میری کوئی ہاں بولی آخری سوال سر پوری ذمہ داری سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کے عادر کلچوے پوچھ رہا آخری سوال سر سر آخری سوال بہت ضروری ہے یہ سارے یہ بہت ضروری ہے جاننا دیشواسیوں کو کہ کہیں ڈاکٹر ویدک جو ایک سوطنتر پترکار ہیں ایک سمانجنک پترکار ہیں کہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا استعمال تو نہیں کر لیا یہ میٹنگ کرا دی جہاں پر بھارت اور پاکستان کے سمبندوں میں تھوڑی گرمہت دکھ رہی تھی کہ کشمیر کا مدہ پھر سے فور فرنٹ پر آ جائے گا ستائیس مئی کو یہاں بات چیت ہوتی ہے کشمیر کا زریعہ بن گئے کہیں آپ تھیل میں پھستو نہیں گئے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں کسی کا ایجنٹ بن سکتا ہوں استعمال کیا آپ کا استعمال تو نہیں کر لیا گیا سنیے آج تک کسی پردھان منتری میں یہی کہہ رہا ہوں آج تک اتنے پردھان منتری بنے ہیں کیا کسی پردھان منتری کی اتنی ہمت ہوئی کہ مجھے کسی غلط کام کے لیے استعمال کریں میں ایک ویدیشی سرکار کا میرے میرے تائی اپنا میں غلط استعمال ہونے دوں گا کیا اتنی بدھی بھی مجھ میں نہیں ہے کیسی بات کیا بہت بہت شکریہ اور لوگ بھی آپ کے ویچار سننا چاہ رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ اپنی بے باک رائے ہم سے ساجہ کرنے کے لیے اور دیش کی جنتہ آپ لوگ سمجھدار ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اسی لیے میں نے تھوڑے ٹیکھے سوال پوچھے ہیں آپ اپنا نشکر خود نکال سکتے ہیں ٹیکھے سوال پوچھے ہیں